اہدن السراط المستقیم یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے تیرے فضل سے تیرے کرم سے فتنت سلیمہ بھی تیری عطا کرتا تھی عقل سلیم بھی تیری ودیت کر دیا تھی ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے اب ہماری جو ضرورت ہے احتیاج ہے وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم ہدایت پخش ہمیں سیدھے راستے یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے انفراضی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے یہ کروں گے یہ کروں دو آلٹرنیٹس سامنے آرہے ہیں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے قدم تمہ پر ہدایت کی ضرورت ہے اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکے عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ناممکن ہے انسان تین نہیں کر سکتے انسان یا مرد ہے یا عورت ہے عورت سوچیں گی اپنے لحاؤں اپنے جذبات کا اپنے خیانات کا لحاؤں رکھیں گی مرد کے جذبات اور احساسات کا اس کا کوئی تصوری ممکن نہیں مند سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہیں لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ نابلد ہیں ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا لا محالہ وہ اپنے بارے میں وہ جو بھی تضاب بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو دونوں کی خالق ہے برد کی بھی عورت کی اور اس کو دونوں سے محبت ہے دونوں کا خیلقہ ہے دونوں کا رب ہے دونوں کو پنوان چڑھانا چاہتا ہے اسی طرح فرم اور معاشرہ یا ریاست حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ نوٹلیٹرین سوسائٹی ہو بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں افراد یا چاہتے نہیں ہمیں آزادی ہونی چاہیے اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں فریڈم 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 وہ فریڈم واقعیتاً اپنی دگاہ پر ایک شئے ہے افراد کی آزادی ہونی چاہیے لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو کوئی قانون کوئی قائدہ کوئی اخلاقی کوئی حدود اور قیود جو ہے ان کا پابندہ رہے تو اب کہاں ہے جو نقطہ اعتدال کہ جس میں انسان کے انفرادی آزادی انفرادی اختیار اور ادھر اجتماعی مسئلہ کے جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے انسان تیہ نہیں کر سکتا صرف اللہ ہی اس کے لئے ادھر دے سکتا تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت اس میں کیا تباہ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں کچھ پروڈیوز کر رہے ہیں اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے کون تیکس اس کے لئے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آقاس بیل بن کر پورے معاشر پر چھا جائے اور غریب بیچارہ مزدور بیچارہ کاشتکار بیچارہ وہ گویا کہ چکی کے دو پارٹوں میں پسکر دے اس کی کوئی حیثیت نہ رہے لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا شائی ہو جائے گا وہ پھر میدان میں نہیں آئے کیا کیا جائے کون سا نکتہ ہے عدل و اجداد یہ تین مسائل ایسے ہیں اہدن السراط المستقیم تو یوں سمجھئے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی ایک اللہ کو پہچان لینا یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہے فیصلہ ہوگا جزا و صدا کا اور مختار مطلب اس دن کا اللہ پھر یہ اہد کر لینا ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا آپ نے کہا ادھر جانا پھر دوسری گلی میں مرنا پھر جانا تیس دو تین لائٹیں چلے جانا پھر مرنا بغیرہ بغیرہ یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھئی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر پہنچا ہوں گا تاکہ آپ کو ذکت نہ ہو آپ نے منزل تک پہنچا ہوں ان دونوں کے درمیان یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال اللہ اور بندے کے درمیان نمالوں کتنے مراہبیں ہدایت ہیں تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنہ نہیں سمجھ سکتے اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت کسی ایسے نخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بڑھائیں لہذا یہ نہ سمجھئے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی وہ چیزوں کا تو اقرار کر رہے تو اب ہدایت کونسی مانگ رہے ہیں تو ہدایت کا تو بڑا بہتا ہے اور اس ہدایت کی وجہ میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیا لعولا کل شکر صلی اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہدایت دی یہاں تک یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے ہیں ہم ہرگز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ سراط اللذینا نمتا علیہم اس کی مزید وضاحت راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون لوگ ہیں اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساہ میں من یتع اللہ والرسول فولائک معللزین انعماللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائے والصالح چار طبقات ہیں منعم علیہم ہن پر اللہ کا انعام ہوا چوٹی پر انبیاء اکرام اس کے بعد صدیقین اکرام اس کے بعد شہداء اعظام اس کے بعد عام صالح صالح یہ بیس لائن ہے اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو علو العصم میں من الرسل ہیں لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راشنے پر ہمیں چاہتے ہیں غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہے جن پر تیرا غضب نہیں ہے اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کی بات ہدایت کو ترکھا وہ ہے مغضوب علیہم جنہیں ہدایت مل گئی ہو ہدایت کو پہچار لیا ہو پھر اپنی شرارت کے نفس کی وجہ سے اپنی نفسانیت کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے حسد کی وجہ سے وہ اس حق کو رد کرتے اس کو ترک کرتے ان پر اللہ کا خطہ اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی اللہ نے انہیں ہدایت دی کتابیں اتا تورا انجی زبور سیکڑوں نبی ان میں مغض کیے چودہ سو برس تک نموت کا تار ٹوٹا ہی نہیں سلسل ابتدا میں بھی دو نبی موسیٰ اور حارور اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اور ان کے ماں بین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائی میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موڑی جائے لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورا سے بھی مو موڑا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے ہدایت قرآنی سے صلی اللہ علیہ وسلم موڑا وہ ہے مغضوب علیہ وَلَقْغَالِينَ اور ناہی گمراہ ہوئے یہ لفظ جو آتا ہے عربی زبان کے گمراہ کا بھی ہے اور تلاشِ حق میں بھٹکنے ایک وہ شخص ہے جس پر حق بھی واضح نہیں بہت تلاش اس کے لئے بھی دال کا لفظ ہے اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے تیوانہ ہو جائے اس کو دال کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو کسی کی محبت اور عشق نہیں ہو تو حضور کے لئے یہ لفظ آیا ہے وَوَجَدَتَ دُوَالًا اور یہ تو سورة الدعا ہے اکثر بیشتر لوگ کو یاد ہوگی تو یہ جو دعال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہِ ہدایت کی طلب میں اس کے حصول کے لئے اس کی تلاش میں کوشان ہے اور وہ بھی کہ جو کسی مغالتے کی وجہ سے حق سے منعرف ہے یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی تکبر حسد حق کو جان کر پہچان کر رد کر دے یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا ایک ہے کسی غلطی میں کسی جذبات کے اندر آ کر کسی غلب کے اندر انکلا ہو کر اور حق سے منعرف ہو جائے اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ عیسائی حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلب کیا یہ لفظ آئے گا لاتغلوفی دین اپنے دین میں غلب نہ کرو جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں یہ انتہا درجہ کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے اور اس کی بینا پر انہوں نے تسلیس کا عقید آئیات کر دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیٹا منا اس کی سب سے بڑی مثال بولین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدلیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے یہ غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد گمراہی کی طرح نہیں جاری